ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پنجاب میں آج کل عجیب صورتحال ہے کیونکہ بیروکرسی کے بڑے بڑے افسران نے کام چھوڑ دیا ہے پنجاب میں ایک طرح سے سیول نافرمانی کی صورتحال ہے یا اگر یہ کہا جائے کہ بیروکرسی نے بہاوت کر دیا تو خلط نہیں ہوگا اور یہ سب اس بات کا شاخصانہ ہے جب پنجاب کی بیروکرسی کے ایک اہم اور مضبوط اور باعثر شخص آہد چیما جنہیں بزرعالہ پنجاب شہباز شریف کا انتہائی قریبی ساتھی تصور کیا جاتا ہے اسے نیپ نے دو دن پہلے گرفتار کر لیا تھا اور اب وہ نیپ کی جیل میں ہیں آج بیروکرسی کے آلہ افسران نے ایک ہنگامی اجلاس کیا جہاں پر انہوں نے پہلے ایک قرارداد منظور کی جہاں پر آہد چیما کے گرفتاری کی مضمت کی گئی اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ اس سارے معاملے کا از خود نوٹس لیں پنجاب کی بیروکرسی کا یہ بھی مطالبہ ہے بلکہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ بیس نکاتی مطالبات سامنے رکھے ہیں حکومت کے اور اس میں بہت سے مطالبات کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ بیروکرسی کو حراسہ نہ کیا جائے اور انہیں ججز کی طرز پہ آئینی تحفظ فرہم کیا جائے سیول بیروکرسی کے اس ہنگامی اجلاس کے بعد پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا وزیرالہ کی زیر سے دادارت جس میں اس بات کا عیادہ کیا گیا اور اس بات کو انشور کیا گیا کہ یہ سخت میسج جائے کہ اہد چیمہ کی گرفتاری غیر مناسب ہے غیر قانونی ہے اور اس میں بہت سے قانونی تقاضوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا اس سارے معاملے میں اپوزیشن کا کردار پنجاب میں بڑا واضح ہے آج پاکستان طریقہ انصاف کے جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں میاں محمود رشید صاحب انہوں نے قراردات جمع کروائی ہے کہ اہد چیمہ کی گرفتاری کے خلاف بیروکرسی نے جس طرح سے ہاتھ چھوڑ ہرتال کر رکھی ہے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے ادھر عمران خان صاحب نے بھی آج بڑی سات قسم کی ٹویٹس داغی ہیں پہلے انہوں نے اہد چیمہ اور شہباز شریف کے تعلق کے حوالے سے کچھ سخت تنقید کی اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ کل وہ ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں اہد چیمہ کے حوالے سے شہباز شریف سے ان کے تعلق کے حوالے سے مبینہ کرپشن کے حوالے سے اہم انکشافات کریں گے آج اپوزیشن نے یہ بھی کوشش کی کہ سیول سیکیٹریٹ جائے وہاں پر تعلق کلوائے اپوزیشن کے اس کوشش کو ایک طرح سے ناکام بناتے ہوئے وزیرالہ پنجاب نے خود ہی سیول سیکیٹریٹ کے تعلق کلوانے کا اعلان کر دیا ادھر زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ پنجاب میں بیروکرسی کی بغاوت ہے جس کے پیچھے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کا اپنا ہاتھ ہے آخری معاملہ جا کس طرف رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے حکومت پنجاب کے مرکزی ترجمان جناب ملک خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان تعلق انصاف کے مرکزی رانوما پنجاب اسیمیلی میں اپوزیشن دیجر میاں محمود رشید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ پرگرام کے لئے وقت دینے پر اور یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر ایک ایک عالی افسر کو گرفتار کیا ہے تو پوری کی پوری بیروکرسی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور اپرینٹلی جو پنجاب کابینہ کا ہینڈ آؤٹ سامنے آیا ہے اس میں لگتا ہے کہ جو بیروکرسی کے مطالبات ہیں جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو انڈورز کیا گیا ہے دیکھیں عریضہ یہاں میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ہریسمنٹ فیل کی جاری ہے دیکھیں آہد چیما ایک میریٹوریس ایک ڈیکوریٹڈ ایک اچھے آفیسر ہے ان کے پورے کریئر پہ کوئی بلمش نہیں ہے ان کے اوپر اعتراض صرف اس بات کا ہے کہ وہ پوری ڈیلیورنس میں چاہے وہ پاور پروجیکٹس تھے چاہے وہ انفرسٹرکچر کی بہتری کے تھے چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں یہ میٹرو کا تھا یا اورنج لائن تھا ان سب میں آہد نے ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا اور بڑی ٹائملی ڈیلیور کیا ٹائم سے پہلے ڈیلیور کیا ورلڈ ریکارڈز قائم کیے جس کو پوری دنیا جس کے محترف ہے اور آہد اس میں was part of it اس ٹیم کا حصہ تھے اور آہد ایک بڑے ٹرسٹوردی ایک اچھے ایک ایفیشنٹ آفیسر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جو لوگ ان پہ بہتان گھڑ رہے تھے یا جنہوں نے الزام لگائے تو نیب کے اس پورے باکس میں سے باہر کیا نکلا آہد کے خلاف آہد کے خلاف دیکھیں کیونکہ یہ کیس ہے جس میں اس کی ونڈیکیشن ہونا لازمی ہے he being a government servant وہ خود تو اپنی بات کو he is sitting behind the bar اس کو کیسے arrest کیا گیا کیا بھی انکوائری مکمل کر کے اس کی تفتیش پہ یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ he is guilty اور اس کی آگے انویسٹیگیشن ایسے ہونی چاہیے انکوائری میں جو سوال اٹھائے گئے اس کے جواب انہوں نے دیئے جس زمین کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کاسا contractors کو جب یہ contract award کیا گیا اس کی gratification میں لی گئی تو that was prior in time number one وہ تو اس سے بہت پہلے کی خدمیم تھی number two اس کا انہوں نے source بتایا کیا تھا number three ملی صاحب انٹرپشن کے معذرت ان سارے معاملات میں مسئلہ کیا ہے اگر آپ لوگ صاف ہیں سچے ہیں آہد چیما صاحب نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تو پھر وہ سامنے بازیوں کے آ جائے گا اس کی ایک background وہ یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کا جس کو ہم اپنا ایک reform کہہ رہے تھے کہ public sector companies جو ہم نے تشکیل دیں بہتر delivery کے لیے انہوں نے اپنا بتایا آپ کے سامنے glaring examples ہیں لاہور کو لے لیں کراچی کو لے لیں solid waste کو سامنے رکھ لیں power generation آپ دیکھ لیں جو پنجاب نے چار ہزار میگا وارٹس کیے انہی کمپنی کا نتیجہ ہے سولر میں جو کام کیا وہ بھی نہیں کمپنی کا نتیجہ ہے بہت ساری deliverances ان کمپنی کے ساتھ live stock میں لے لیں ڈیری میں لے لیں کسی name any department آپ اس department میں ان کمپنی کے ایک major role دیکھیں گے اب 56 کمپنی میں there are so many government officers جو بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح آٹھ بجے ناب کے دفتر میں جاتے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چار بجے تک گھنٹوں گھنٹوں ہاں بیٹھے ہوتے ہیں ریکارڈ لے کے nothing specific auditor کا role ناب کیسے لے رہی ہے ناب کا role زیادہ سے زیادہ ایک investigator کا ہے اب وہ میرے procedures کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں پر میں نے board کی meetings conduct کی نہیں کی public public money کا custodian اگر میرا provincial consolidated fund ہے ایک منٹ کے لیے آپ کو انٹرپ کروں گی میاں محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب السلام علیکم بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت نکالنے پر یہ آپ نے ملک احمد خان صاحب کی تفصیل سے بات سن لی آپ لوگ نے آج یہ پنجاب اس عملی میں قرارداد بھی جمع کروای ہے جو اس وقت bureaucracy کی civil نافرمانی پنجاب میں چل رہی ہے جس کو صدی اللہ صاحب بغاوت کہہ رہے ہیں ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف ایک officer کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری کے پوری جو چھپن ہماری companies ہیں وہاں کے جتنے بڑے بڑے officers ہیں وہ cripple ہو کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ناب ان کو بڑے ہیں تو یہ سب ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے کیا کہیں گے میاں صاحب مجھے بالکل بھی ملک احمد خان صاحب کی کوئی حواب سنائی نہیں دی کہ انہوں نے کیا کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ سارا کچھ تھا تو انہوں نے پہلے کہ انہوں نے اسے cabinet کا اقناق بلایا یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک بیوروکریٹ پکڑا جاتا ہے جو معروف ہے کہ یہ ان کا خاص جہیتہ ہے اور اس کو جہنیب طلب کرتی ہے اور وہ وہاں پر پیش نہیں ہوتا ایک دفعہ دو دفعہ اور اس کے پاس باقاعدہ قانونی طریقے سے انہیں اگر گرستار کیا جاتا ہے تو اس میں کیا قیامت آگئی ہے کہ آپ کیبرٹ اجلاس سپیشل بلا رہے ہیں اس کی گرستاری سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا جاہدہ لینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر رات و رات اس کو آپ نے گریٹ ٹوئنٹی الارٹ کر دیا ہے پجائے اس کے کہ آپ اس کو سسپینڈ کرتے جب کسی آفیسر کے اوپر اس طرح کے سنگین الزمات ہوں اور وہ گرستار ہو جائے تو محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے حکومت کو فوری طور پر ایکشل لینا چاہیے تھا اسے سسپینڈ کرنا چاہیے تھا اور جب وہ اپنی انکوائری سے کلیر ہو جاتے تو ان کی سسپینڈن بحال ہوتی اور ان کو گریٹ بھی آف ٹوئنٹی دے دیتی لیکن یہ تو ایک خاص میں سمجھتا ہوں نکتہ نظر سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی مثال پنجاب یا پانچتان کی تاریخ میں نہیں ملتی میاں صاحب یہ پرائنٹ آپ کا بہت پلنڈ ہے اسی سوال پر جواب لیں گے ملک احمد خان صاحب سے ملک صاحب جیک کیسے آپ ایک بیوروکرائٹ کو ایک آفیسر کو گریڈ انیس سے گریڈ بیس میں ترقی دے سکتے ہیں بڑے بھائیں ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں اور آبیسلی اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک فرض منصبی ہے انہوں نے اپنی اس فرض منصبی کو نبھانا ہے لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جو پرموشن بورڈ ہوتے ہیں وہ ایک پروسس ہوتا ہے بہت مہینے چلتا ہے اور اس پرموشن بورڈ کا ایک آپریشن ایک انڈیپینڈنٹ آپریشن آف لاؤ ہے وہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ میں نے یکا یک اپنی کسی اربیٹری پاور کو یوز کر کے ان کو بنا دیا میری سواب دیت تھی وہ بورڈ میں ڈیو ریکمینڈیشن کے بعد آئے وہ ایک میریٹوریس سرویسز کے مالک آدمی ہیں ان کا میرک بنتا تھا ان کا پرموشن بورڈ ہوا اور اس پرموشن بورڈ کے نتیجے میں صرف آج آہد چیما نہیں ہوئے بے شمار آفیسز کو گریڈ نائنٹین سے ٹوئنٹی ہوا ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی ہوا تو یہ تو ایک روٹین کا ایک انڈیپینڈنٹ آپریشن آف لاؤ تھا جس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہمارا اعتراض یہ تھا کہ اگر آہد خان کو ارسٹ کیا جانا مقصود تھا تو اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے نیب کے تین سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ اس کا انکوائری ہے انکوائری کی نتیجے میں آپ اس کے اوپر کوئسٹنز فریم کر دیتے ہیں اور تفتیش کس چیز کی کرتے ہیں جو انکوائری میں آپ کنسائل نہیں کر پاتے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ریکارڈ طلب کر رہی ہے نیب آڈیٹر کا رول ازیوم کیے بیٹھئے اور نیب آڈیٹر کا رول ازیوم نہیں کر سکتی وہ فنینشل کرپشن کسی انبیزلمنٹ کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں وہ پروسیڈرل مس اپروپرییشنز کو نہیں دیکھ سکتے اور کہیں پر اگر گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام ایک سپیڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں پبلک ڈیلیوری کا کوسٹن ہوتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن آپ پوری کرتے ہیں آپ اپنے آڈیٹر کے پاس اس کو پیش کرتے ہیں اب نیب جو کیس بنا کر بیٹھی ہے اس زمین کا ریکارڈ وہ دے چکے کہ میں نے کیسے خریدی تو پھر ان کی گرفتاری اور پھر وہ کانٹریکٹ جو کاسا کا تھا وہ کانٹریکٹ گورنمنٹ آف پنجاب ان کی نون پرفارمنس پر خود کینسل کر چکی اور کیسا اس کو لے کر ہائی کورٹ میں چلی گئی اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک لٹیگیشن چل رہی ہے ایک سٹے ملا ہوئے جس کی وجہ سے یہ اشیانہ کا کام بھی بند ہے کاسا تو گورنمنٹ آف پنجاب کو بلیم کر رہی ہے وہ الٹا ایلیگل گریٹیفکیشن ہمارے بندوں کو دے گی کہ یہ ان کو آپ کریں کوئی کیس تو بنتا کوئی بات تو سامنے آتی اور جہاں تک امران خان صاحب کی ٹویٹ کا اپنی غریضہ ذکر کیا عمران خان صاحب کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کہ آہد چیمہ اور شہباز شریف کا تعلق کیا ہے اور بہینہ کرپشن کتنی ہیں کہ اگر جس دن دیکھیں میرا کہ میرا شہباز شریف بت ہے اگر وہ بت میرے سامنے ٹوکتا ہے میں کسی سیاسی مقصد یا کسی منفت کے تحت اس کے ان کیلئے کو بیٹھ کے یہاں پر مدہ سرائی کرنے والا آدمی نہیں میرا کانشنس ہے شہباز شریف ایک کلین مین انہوں نے زندگی میں جتنا انکاؤنٹی بلیٹی کا پروسس انہوں نے سر یہ ویسے ایک ایک جملہ محترزہ ہے لیکن بت گرانے کی بات تلال چودری نے بھی کی تھی تو اس کا جو انہوں نے زل بھگتا آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بت ہیں میرا میرے 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 ٹوکت می مجھے نہیں پتا کہ تلال نے کیا بھگتا اور کیا نہیں بھگتا لیکن کم از کم مجھے یہ پتا ہے کہ میں تو کسی انسٹیٹیوشن پر اس طرح کی بات نہیں کرتا جیسے تلال کر رہے ہیں میں تو جانتا ہوں میں ان ترامیٹرز کو سامنے رکھتا ہوں آہا چھوہ بلکل کلین ہیں شہباز شریف صاحب کرپشن سے کلین ہیں کوئی مبینہ کرپشن نہیں ہے رائٹ رائٹ آپ ہی کہہ رہے ہیں میرا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوئی کس بنیاد پر ہوئی ان کے خلاف کوئی کرپشن کے کیسز تھے یہ صرف میری میری میں آپ سے ارز کروں دیکھیں مرک صاحب آپ خود بھی ایک لائر ہیں آپ خود بھی ایک لائر ہیں let the law deal with it اگر تو آہا چیما صاحب کلین ہیں تو وہ وہاں سے بائزت چھوٹ کے آ جائیں گے اتنا مطلب پریشانی اتنی پریشانی کہ پوری بروکرسی ہاتھ چھوڑ رہا کہ ہم نے کام نہیں کرنا بروکرسی نے جو میں نے آپ کو ایک ریزن پروائیڈ کی اس سے بڑی کوئی فیر فیکٹر سے بڑی ریزن کو ہوتی ہے harassment سے بڑی کوئی ریزن ہوتی ہے ان لوگوں کی allegiance state کے ساتھ ہے وہ کسی گورنمنٹ کے imply یا وہ میری کوئی political party کے کوئی members تھوڑی ہیں وہ تو state کے ساتھ ان کی allegiance ہے انہوں نے چودوی پرویز علیہی صاحب کے دور میں بھی کام کیا انہوں نے زرداری صاحب کے دور میں بھی کام کیا یہ سب لوگ different postings پر رہے ان گورنمنٹ کے درمیان بھی انہوں نے بڑی achieve میں یہ آہد خان پلا لکھا پنجاب کے پیچھے backbone تھا یہ اس کو اس world bank کے project کو سب سے زیادہ اس کی input تھی میاں صاحب سے اس پر کمنٹ رہے لیں میاں صاحب آپ نے باتیں سنی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنیاب کا جو کام ہے وہ auditor کا نہیں ہے وہ صرف تفتیش کر رہے کرپشن کے حوالے سے لیکن وہ auditor کا کام پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اور پورے پنجاب کی بیروکرسی harassed feel کر رہی ہے اس وقت میاں صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بڑی مدم تھی لیکن میں جو چاہا ہوں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے تین افسر پہلے achievement کے پنجاب سے جو مختلف ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ cooperate نہیں کر رہے اور ہم بار بار انہیں notices بھی دے چکے ہیں ہمیں record provide نہیں کر رہے جس کے اوپر ہم نے اپنی من بھی بات کی اور اس کے بعد نیا شہباز شیب نے تمام بیروکرس کو یہ ایڈوائیز کیا کہ آپ نے record تک رفائن نہیں دینی آہاتیما پہلے پیش ہوئے لیکن اس کے بعد دو لوٹسز جندر وہ پیش نہیں ہوئے اگر یہ پیش ہو جاتے تو شاید کہ رفتاری کی نوپس نہ آتی لیکن پیس منسٹر کے اس اشیر بات کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے باقیدہ ویرینٹ اور لیٹر جو کانسٹیوشنل زیادہ ہے اس کے مطابق ملک صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب کک کمنٹ پلیس انسٹر کے سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان رائٹنگ ہیں کہ جتنا ریکارڈ نیب مانگ رہی آپ دیں ان کو ہر طرح کی آپ کمپلائنس کریں ان کے ساتھ یہ تو کسی صورت بھی ہم نے نہیں کہا کہ ان کو ڈیفائی کرنے میاں محمود رشید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پرگرام میں آگے سیاسی مستقبل کیا ہے کیونکہ نیب ریفرنسز کی دو دن سے بڑی دلچسٹ سماعتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے پریس میں پچھلے پچھلے تین دن سے ف اے ٹی ایف فانانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک اہم ترین اجلاس چل رہا تھا جس میں اس معاملے پر بھی خور کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور برٹن نے جو پاکستان کو دہشت گردی کی ووچ لسٹ پہ ڈالنے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ ملکے ایک قرار داد دی ہے اس حوالے سے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا کیا پاکستان کو ایک بار پھر سے گریر لسٹ پہ ڈال دیا جائے گا دیسے دوزہ بارہ میں ڈالا گیا تھا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ انتخابی سال چل رہا ہے بجٹ جیئر ہے پاکستان میں پاکستان کے لیے اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکیں گی آج سویرے سے اس حوالے سے بڑی ڈسٹابنگ اور کنفیوزنگ نیوز آ رہی تھی کیونکہ پہلے سویرے سویرے انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا جس کو کچھ دیگر عالمی میڈیا نے بھی پیک اپ کر لیا کہ پاکستان کا نام گریر لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا ابحام تھا بہت بڑا کنفیوزن تھا لیکن ابھی شام کے وقت جب ایف ای ٹی ایف نے اپنی ایک پریس ریلیز یا تین دن کی جن جن معاملات پر ڈیلیبریشنز انہوں نے اس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی اقدامات کا ذکر نہیں ہے ادھر مفتا اسمائل صاحب مشیر خزانہ ہے پاکستان واپس آ گئے ہیں واپس آتے ہی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بہت پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر نام ڈال بھی دیا جاتا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور انڈین میڈیا کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے بہرحال کیا مفتا اسمائل صاحب کا یہ کہنا کیا اس کو اس طرح سے تصور کیا جائے کہ حکومت کو اب پرواہ نہیں ہے یا کیا حکومت پاکستان نے نوشتہ دیوار پڑ لیا ہے اب حکومت پاکستان کے آئندہ کے اقدامات کیا ہوں گے کیا پاکستان اس کنفیوجن سے نکل آیا ہے باہر کے نہیں ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرا ناب ریفرنسز کی پچھلے دو دن سے جو سماعت چل رہی ہے خاص طرح پہ کالیبری فونٹ کو لے کے بڑی انٹرسٹنگ وہ چل رہی ہے ناب کے جو مین ویٹنس ہیں مرکزی گواہ ہیں روبرٹ ریڈلے ان پر جو جرہ چل رہی ہے شریف فیملی کے بھکلا کی بہت انٹرسٹنگ ہے کالیبری فونٹ کے حوالے سے انٹرسٹنگ ریوال نے آئی ہے روبرٹ ریڈلے نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ کالیبری فونٹ دو ہزار پانچ سے بھی پہلے کا موجود تھا اس کے مختلف اقسام اور وہ خود بھی اس کو یوز کر رہے تھے ایون دو کہ وہ خود کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہیں کیا روبرٹ ریڈلے ناب کا کیس کمزور کر رہے ہیں اور خاص طور پہ شریف فیملی کو کیا یہ زمدی ریفرنسز یا تمام طرح ریفرنسز میں کوئی کامیابی حاصلہ ہونے کی توقع ہے لگتا ایسا بظاہر نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی پیش کوئی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہیں اب تاہیات نا اہل بھی کر دیا جائے گا انہیں دونوں معاملات پر بات کریں گے میرے ساتھ ہیں نون لیگ کے سینئر مرکزی رہنما اور وزیر مملکت اطلاعات و نشیات جناب مریم آرنگ سیب صاحبہ اسلام علیکم مریم آرنگ سیب صاحبہ بہت شکریہ شکریہ پرگرام کے لئے وقت دینے پر بہت شکریہ گریدہ سب سے پہلے ایف ای ٹی ایف کا معاملہ یہ بہت ایک بڑی کنفیوشن بہت بڑی ایک ڈسٹربنس رہی سارے دن میں انڈین میڈیا کچھ اور ریپورٹ کرتا رہا ابہام رہا پاکستان کے طرف سے کوئی کلارٹی سامنے نہیں آئی ایسین اقبال صاحب نے بھی ٹوئٹ کر دی شکریہ کیا ٹرکی کا جو چائنہ اور سعودی رکھ کے بارے میں بات ہی آ رہی تھی یہ کیا ہوا کیا حکومت ہے پاکستان خود بھی ابہام کا شکار ہے مریم صاحبہ اس نے سب سے پہلے تو بات ایمپورٹ ہی ہوئی تھا کہ فورن آفیس اس کے پر ابھی میری سیکیٹری فورن آفیس سے بات بھی ہوئی ہے اس کے پر ایک کمپیوٹ پیس ریلیز اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے اور انڈین میڈیا سے انفلوانس ہوکے جب پرائیوٹ میڈیا نے پاکستان کے اندر بھی اس ٹیوری کو چلانا شروع کر دیا میں بھی تقریب میں بھی اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ فلانے چینل پر میں نام تو نہیں لینا چاہتی یہ وہ چلے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کچھ ہی دیر میں فورن آفیس اس کے پر سٹیٹمنٹ دے گا اور آپ جب تک وہ سٹیٹمنٹ نہ آئے میرے خیال میں سارے میڈیا کو چاہیے کیونکہ یہ پری ایک فائن سینسٹیو لائن ہوتی ہے about country اس میں نیشنل اندر آگے خبر آپ اسی خبر نہ دیں تو انڈین میڈیا چلا رہا ہے کم از کم وہ پاکستانی میڈیا کو نہیں چرانا چاہیے اور اب میں میری بات ہوئی ہے تہمینہ سے جو فورین سیکٹیٹ ہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کچھ نیگو سیشن کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں کلیشنز ہوتے ہیں آپ پہلے بات نہیں کر سکتے کہ کیا ہے اور جس طرح ہی سٹیٹمنٹ دیں گے فورین آفیس اس کو سٹیٹ کر دے گا ٹھیک ہے لیکن اس وقت سٹیٹس کیا ہے کیا پاکستان کا نام ڈال دیا گیا ہے نہیں ڈالا پاکستان کو وقت دے دیا گیا ہے فورین آفیس اس نے پاکستان باپستی پہ جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا شاید انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ خطرہ سر پہ آ گیا ہے حکومت کو ادراک نہیں ہے یا اب اس کو پرواہ نہیں رہی کہ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے ہم نے اپنی کوشش کر دی now we cannot move forward on that مریضہ میرے شعال میں مصر اسمائل صاحب نے جو کومنٹ دیا ہے اس پر بھی مطلب نہ نکالا جائے جب تو فورین آفیس کی سٹیٹمنٹ آگی اوکے ٹھیک ہے چلیں اس پر دیکھ لیتے ہیں کہ فورین آفیس کی سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے now coming back to the political developments بڑی انٹرسنگ developments کل سے مسلسل چل رہی ہیں کالیبری فونٹ کے حوالے سے روبرٹ رڈلے کے حوالے سے لگتا ہے کہ شریف فیملی کا کیس مضبوط ہو رہا ہے دلائل مضبوط ہیں لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ وہ کیس ہار جائیں گے اس میں دو باتیں ہیں یہ اتنا ہی مضبوط کیس ہے جتنا نواز شریف صاحب کا پانیما کا مضبوط کیس تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ فیصلہ کیا آیا کہ اکامہ ڈیکلیٹ تھا لیکن کیونکہ اکامہ کی انکم کو لے سکتے ہیں اور انہوں نے سنخواہ نہیں دی جس کی وجہ سے ان کو دسکولیفائی کر دیا گیا اور اسے کے لئے آپ دیکھیں کہ ان کو سکر دسکولیفائی کیا اس کی بنیاد بھی وہ اکامہ رکھی ہے جو ان کے تنخواہ کیا مسئلہ تھا لیکن دو دن ناب کے اندر پرسیدنگ ہوئی اگر آپ نے اس کو قریب سے دیکھا تو وہ جو بھونڈا مزاک اور جو پورا پاکستان میں تو گواہ خریب لیے میرا خیال ہے ناب نے نکلی لیکن وہ جو ان کے حق کا جو کہ لندن کے جو مجھے سارا پاہار انہوں نے جوت کا کھڑا کیا ماریم نواز شوید کے بارے میں فانٹ کے بارے میں وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں خود استعمال کر رہا تھا انہا ہمیں ایٹی ایکسپرٹ تھا اور میں کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا تو ایکسس اس کی فانٹ کی ٹھالنگ فائد میں موجود کی اور جو اس کا کرییٹر تھا وہ ٹھالنگ فائد میں موجود کی اس فانٹ کے اوپر تو یہ جس ساری سکوری بنائی اور اسنس بنائی یہ وہ سیسے ہیں جو آ چکا ہے اس کے ثبوت ابھی تک اور جو گواہ ان کے اپنا گواہ وہ ہمارے حق میں زبائی دے رہا ہے کیونکہ سٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرا کیس مزور ہے انہوں نے یہ کہا کہ سیسے جو ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں میرے خلاف ہیں ابھی مجھے وزیر آزم کی کرسی سہت آیا پیزیڈنٹ کی کرسی سہت آیا پاک ورسان مسلمی وہ ان کی ہم مجھے فردہ ڈسکولیفائی کہیں کیونکہ سیسے جو ہیں وہ آلرڈی نکھے جا چکے ہیں اور ان کی کریاں ایک کے بعد ایک آ رہا ہے کیونکہ یہ نہ ایویڈنس پر سیسے آ رہے ہیں نہ یہ کانون کے تحت سیسے آ رہے ہیں یہ اپنے ہی تو مریم صاحبہ اس کا مقتب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تاہیات نہ اہلی بھی بھانک لی ہے کیونکہ انہوں نے جلسوں جلوسوں میں کہا تھا کہ مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے یا مجھے ہٹا دیا جائے گا اور exactly مریم صاحب نواز شریف صاحب تو تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ہے میرے چھ سائل کے بچے نے اس بات کو پروٹکٹ کر دی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ تاہیات نہ اہلی ہو رہی ہے I mean you can play you can you know you can actually pick the dots اور یہ سب کے سامنے پورا پاکستان پوری روان دیکھ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے مریم صاحبہ coming back to the Calibri font والا معاملہ وہ جتنا بھی روبرت ریڈلے پہ جرا آپ لوگ مضبوط کر لیں یا جتنے بھی اس کے بینات میں تبدیل ہی ہو جائے یا وہ اپنا کل کا بیان تبدیل کرنا پڑتا ہے so on and so forth لیکن the real fact of the matter is کہ Calibri font تو صرف trust deed کے حوالے سے تھا اصل جو case پاناما کا revolve کر رہا ہے that's revolving around money trade تو Calibri font has nothing to do with the money trade تو Calibri font has everything to do with them in their defense because they think that trust deed exists نہیں کرتی Nawaz شریف نے یہ پیسہ جو ہے وہ باہر بے جائے یہ trust deed کبھی بھی لیکن اس trust deed کے ساتھ بھی یہ money trade کے کاغذات نتھی نہیں ہیں نہیں نہیں یہ money trade جتنی available money trade پاکستان محمد Nawaz شریف نے شریف خون نہر نے پیزنٹ کی ہے وہ عمران خان صاحب جن کو disqualify نہیں کی انہوں نے تو پیزنٹ نہیں کی لیکن پورا case جو ہے وہ اسی فونٹ کے اوپر دیجتا کہ یہ trust deed لگتی اور یہ exist ہی نہیں کرتی اور اس کے ثروح Nawaz شریف صاحب نے money laundering کی ہے اور وہی case آپ کا ختم ہو جائے یعنی moment ہے لیکن میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ دیکھنی چاہیے اور اتنا قانون کا مضاق نہیں رہنا جائے یہ جتنے اڑایا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ وزیر مملکت اطلاعات و نشیہ ورنگزیب صاحبہ ہم سے پرگرام میں بات کر رہی تھی نونڈی کے خلاف شریف فیملی کے خلاف نیاب ریفرنسز کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے رائے دے رہی ہیں پرگرام میں چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں اور جب باپس آئیں گے تو بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے شیخ رشید کی بڑی اہم پیٹیشن ہے یا جنم لے چکی ہے کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلمی کی رسبرہ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن لے کر چلے گئے سینٹ کی کاغسات نامزدگی کے حوالے سے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کی جو نامزدگی فارم ہیں اس میں کچھ شکے ہیں 110 شک شک نمبر 60 اور شک نمبر 137 یہ آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف ورسی ہیں ان کے مطابق جو بھی سینٹ کے لیے کاغسات نامزدگی جمع کروا رہا ہے اس کو اپنے اساس ہے ڈیکلیئر کرنے کے حوالے سے چھوٹ دی گئی ہے اس کے تمام تر اساسوں کی تفصیلات نہیں مانگیں گئی اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی بھی چھوٹ اس کو دی گئی ہے جو کہ شیخ رشید احمد صاحب کے مطابق یہ آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف ورسی ہیں کیونکہ ہر ووٹر کو تمام تر معلومات حاصل کرنے کا کسی بھی امیدوار کے بارے میں حق حاصل ہے اسلامباد ہائے کورٹ نے آج اس کیس کی سنوائی کرتے ہوئے اٹینی جنرل وزارت قانون کے سیکرٹری پارلیمانی امور کے سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو نوٹیس چاری کر دیا ہے اور آئندہ ہفتے تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے کیا ایک بار پھر تصور کیا جائے کہ سینٹ انتخابات کو ملتوی کرنے یا اس کے منعقد ہو جانے کے بعد اس کے نتائج کو متاثر کرنے کی ایک اور کوشش ہو سکتی ہے اگرچہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس پیٹیشن کے ذریعے سینٹ انتخابات ملتوی نہیں کروائے جا رہے یا ان کو متاثر نہیں کروائے جا رہا لیکن ہمارے ہی پرگرام میں چھے فوری 2018 کو شیخ رشید احمد صاحب نے قسم کے اشارے دیئے تھے سرا سنیے گا آج میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی ساکر نصار صاحب سے انہوں نے ایسٹ کا خانہ ہی غاب کر دیا ہے یعنی یہ بتائی نہ الیکشن میں یہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں سارے چور مل گئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ سو موٹو نہیں لے سکتے شیخ رشید اس پہ آپ اس پہ پیٹیشن دائر کریں اس کا مطلب ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی تین مارس سے پہلے کیا فیصلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی یہ کیس بھی مجھے اب دائر کرنا پڑے گا اور جو کاغذات انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی کی بات کر رہے ہیں میں کاغذات نامزدگی میں سے انہوں نے ایسٹس کے خانے سے یہ غیب کر دی ہے سینٹ میں ظاہرہ قومی سمبلی میں بھی ایسا ہی ہوگا اگر ہوئے الیکشن تو تو پہلے تو سینٹ کو بھکتے نا انشاءاللہ تعالی ابھی اللہ کو منظور ہوا تو اسی ہفتے میں اور یہ ایسٹس والا تین مارچ تک الیکشن ہے بڑا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی دائر کریں گے اور جیتیں گے اس کیس کو بھی انشاءاللہ شیخ رشید احمد چھے فوری کو کہہ رہے تھے کہ انہیں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے پہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے تو شیخ صاحب آپ اس کی پیٹیشن لے کر جائیں اور تین مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس پہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور اگر سینٹ کے کاغذات نامزدگی میں فرق لائے گیا ہے تو پھر عام انتخابات کے کاغذات میں بھی فرق لائے جا سکتا ہے اس تمام صورتحال کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ملک کے معروف ماہر قانون ہیں انتہائی قابل احترام جناب بریسٹر علی زفر صاحب اسلام علیکم بریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے وقت دینے پہ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیٹیشن شیعق رشید صاحب لے کر گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پیٹیشن سے متاثر ہو سکتے ہیں سینٹ کے انتخابات جی دیکھیں پلکل ایک ابحام تو ہے کیونکہ سپریم فرد پرکستان کی جو ججمنٹ تھی اس نے یہ واضح طرح سے کہا گیا تھا کہ جو بھی قامات یا جو بھی سیسے کیے ہیں ناہل پرزن نواشیر صاحب نے جو پریزن بنے اپنی پارٹی کے ایک قانون کی وجہ سے وہ بھی بلکل لالن وائد ہیں ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بعد سوالیہ نشانی پیدا ہوا کہ چونکہ سینٹ کے جو نومنیشن تھیں وہ ان کی نواشیر صاحب کی پریزن جب سے تب بنی تھی تب ہوئی تھی اس لیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جب یہ مسکا گیا تو ان کے پاس دو یا تین سپریم کورٹ کی جو آرڈر تھا اس کے مطابق وہ کہتے کہ یہ اب ان کے جو سینٹ کی نومنیشن ہیں یہ بلکل ختم ہو گئے اور ان کو کینسل کر دیتے ہیں دوسری ان کے پاس آپشن یہ تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم ان کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں الیکشن کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نوے الیکشن کرا دیتے ہیں ان کو ازاوی دیتے ہیں کہ نئی فرس ٹرمینیشن دیکھتے ہیں اور تیسری آپشن یہ تھی جو انہیں ایکسر دی کہ اس کو ہم انڈپریننٹ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اب آزاد ہیں کہ یہ جو تیسر دام ہے الیکشن پویشن پاکستان نے یہ کہا کہ یہ آزاد ہیں اس کا کوئی دول نہیں ملتا اس کا کوئی قانون نہیں ہے یہ الیکشن پویشن پاکستان نے ہی فیصلہ کیا ہے اب یہ جو پیٹیشن سائل کی گئی ہے اس میں میں خلال یہ اہم فیصلہ آئیکوں کو کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جو دام اٹھایا ہے الیکشن پویشن پاکستان نے یہ کسی قانون کے مطابق درست تھا یا ویسے یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں تو انٹرسٹنگ صورت حال ہے اس صورت کیونکہ ایسا کبھی ہماری تاریخ میں ہوا نہیں جس طرح کا یہ فیصلہ آیا اور جس کی وجہ سے ہوا سینٹ الیکشن پویشن سوالیہ نشان بن گیا ہے اس قسم کا واقعہ پہلے کیونکہ آیا نہیں تو ابھی یہ پہلی باری فیصلہ آئیکوں کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بزر فرسان پرگرام کے لیے وقت دینے پہ یہ تھا آج کا پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آئیل سیو ٹومورو اللہ حافظ عملfunded موسیقی